ویلکم بیک ٹو میرے چینل دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سب ہی کا اپنے یوٹیوب کے چینل پر دوستو آج بات کرنے والوں میں ایک ایسے سوپر ملٹی بیگر سٹاک کے بارے میں سوڈیو کے اندر دوستو لگاتا اور سٹاک اپنے اچھے فارم میں رہتا ہے اور بھارت میں جو گورنمنٹ ہے بی جے پی میں کسی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں میں ایک بس بات بتانا چاہ رہا ہوں دوستو اس کمپنی کو بہت زیادہ گورنمنٹ نے سہارا دیا ہے جی میں بتاؤں گا سٹاک کون سا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنگے آنے والے نو سال میں مطلب 2030 تک یہ سٹاک ایک لاکھ روپے کے لیبل کو بہت آرام سے بیچ کر سکتا ہے تو کون سا یہ سٹاک میں آپ کو بتاؤں گا موقع بار بار نہیں ملے گا سٹاک میں آپ خیرداری کر سکتے ہیں بہت ہی اندہ کمپنی ہے اچھا خاص ہے بہت سارے پروڈیکٹ میں تو مونو پولی بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو مجھے لگتا ہے اس کمپنی میں آپ کی نظر ہونی چاہیے بہ اور بہت ساری گورنمنٹ کی نیتیوں کو اس کو فائدہ ملتا ہے تو سٹاک بتاؤں گا کون سا سے پہلے کہنا چاہوں گا چینل پہ آئے ہیں پہلی بات سبسکرائب کی اور پسند آئے ویڈیو لائک کر دیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کی دوستو بات کر رہا ہوں الیکٹرونک سیگمنٹ کے اندر کام کاش کرنے والی دگج کمپنی ڈکسن ٹیکنالوجی لیمٹیٹ کے بارے میں دوستو ہوم اپلی آنسز کے بیجنس میں کام کاش کرتے ہیں دوستو بھارست کی ایسی سنگل لسٹڈ کمپنی ہے جو آپ چاہیے وہ ملے گا اس کمپنی میں مطلب جو کمپنی اپنے پروڈیکٹ کس تو بنا کے دیتی ہی دیتی ہے ساتھ میں آپ جیسا پروڈیکٹ کا ڈیجائن چاہیے وہ بھی بنا کے دے سکتی ہے لیڈی ٹی وی ہوم اپلی آنسز واشنگ مسین لائٹننگ پروڈیکٹر اور دوستو سی سی ٹی وی ڈی وی آرز موبائل فونز بہت سارے بیجنس کے اندر لگاتار کام کاش کرتی چلی جاری اور ابھی دوستو فائب جی میں جو راؤٹر وغیرہ استعمال ہونے سیٹ اپ بوکس وغیرہ استعمال ہونے وہ بھی کام کرنا شروع کر چکی ہے تو لگاتار اس کو اچھا خاصے آرڈر پر آرڈر ملتے جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دوستو لوکل فر ووکل اور دوستو ساتھ ہی ساتھ بھارت کے اندر جو ہے دوستو میکن انڈیا کا پلان اس سبھی چیزوں کا اس کو فائدہ ملنا ہے اور پی ایل آئی سکیم کا ساتھ بھی اس کو فائدہ ملتا ہے دوستو ڈکسن جو ہے دو بیگیسٹ منفیکچر ہے دوستو ڈیڈی ٹی وی کی انڈیا میں اور اس کے ایسے سارے ٹاپ کلاس جو اس کے برانڈ ہیں سبھی اس کے برانڈ دوستو سبھی اس کے کسٹمر ہے لائک سامسنگ پینا سونک شاومی ٹی سی ایل ون پلس جیسے اس کے سبھی برانڈ جو ہیں وہ کسٹمر ہے اگر ہم بات کریں لائٹنگ ملتے ہیں اگر ہم بات کریں دوستو ڈکسنگ پینا سونک یہ سارے ان کے دوستو دیکھنے کو ملتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا جو او ڈی ایم کے بیجنس میں کام کرتی ہے تو اس کا میں سیدھا سیدھا بات سا میں آپ کو سمجھا چاہتا ہوں کی کمپنی جو اپنے پروڈیکٹ بناتی وہ تو بیستی ہے ساتھ اگر آپ کوئی نیا الگ ٹائپ کا موڈل چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ بنا کے دے سکتی ہے فیلال بات کریں کمپنی جو ایلی ڈی ٹی بی کا جو بیجنس ہے اس میں فورٹی ایٹ پرسنٹ کا روینیو نکل کے آتا ہے اگر ہم بات کریں ہوم اپلی آنسے سے نو پرسنٹ کا بیجنس نکل کے آتا ہے مدلہ روینیو اور لائٹنگ پروڈیکٹ سے چھبیس پرسنٹ کا روینیو نکل کے آ رہا ہے مووائل فون سے بارہ پرسنٹ کا روینیو اور سیکیورٹی مدلہ سی سی ٹی وی کیمرہ سے پانچ پرسنٹ کا روینیو نکل کے آتا ہے ڈکسن ٹیکنالوجی کے سٹاک کو تو مجھے لگتا ہے یہ کمپنی کمال کر سکتی ہے آنگے آنے والے سالوں میں فیلال گیارہ منوس سیکچرنگ یونٹ ہے اس کی جہاں پر ایک کمپنی کام کچھ کرتی ہے پیلائی سکیم جو ہوتی ہے دوستو اس کا اچھا گھاسا اس کو فائدہ ملتا ہے اور ان کی مینٹل سیل اس کی بڑتی دکھائی دیتی چار سے چھ پرسنٹ اس فائدے کے بجے سے دوستو تو اس بات کو آپ رکھئے گا نجر میں فیلال ابھی اس نے تھوڑا دن پہلے جوائنٹ وینچر کیا ہے دوستو کس کمپنی ساتھ بھارتی کے ساتھ ابھی لگاتار جوائنٹ وینچر پر کرتی چلی جارے بھی چپ سیٹ میں اس کو ایک جوائنٹ وینچر ہوا ہے میڈیکل ایکٹرونکس ایک کیوبمنٹ بنانے والی ہے دوستو اس میں بھی اس کا ایک وینچر ہوا ہے فیلال میں ایم او یو سائن ہوا ہے بھارتی کے ساتھ جیسا میں بتائی چکا ہوں تو ڈکسن آنے والے نو سال مطلب دو ہزار تیس تک بہت آرام سے یہ پہنچ سکتا ہے ایک لاکھ روپے کی لیبل پر کیسے پہنچے گا میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اگر آج کے دن کی مومنٹم کے ہم بات کریں تو سکسٹی سیون روپیز کی تیجی ون پوائنٹ ٹو سور پرسنٹ کا جمپ ہے چوان سو اسی کے اسپاس دوستو سٹوک دیکھنے کو ملا بات کریں گے اگر ہم پانچ دن مطلب ایک ہفتے کی تو الموس ڈیل پرسنٹ کا فال ہے مہینے بھر کی آپ بات کر لیجے تو فور پوائنٹ سیون سیون پرسنٹ کا فال دیکھنے کو ملا دوستو اچھی کمپنیاں بہت ہی کم چانس دیتی جو آپ جانتے ہیں چھ مہینے میں 38 سے 49 پرسنٹ کی سٹوک کے اندر جمپ دوستو دیکھنے کو ملی سال کی جب سے شروعات ہوئی 101 پرسنٹ سے بڑا جمپ جدی بات کریں ہم ون یر کے ٹائم فریم میں تو ایک سال میں 117 پرسنٹ کی ریٹن اور دوستو مارکٹ میں کمپنی ہوئی جب سے لیس 2017 سے اب تک جو اس نے کمال کیا وہ آپ دیکھی چکے ہیں کہ ڈکسن نے کس طریقے کی ریلی کر کے دکھائی ہے دوستو 2017 سیپٹیمبر سے اب تک 950 پرسنٹ کی ریٹن دے چکا چار سال نے پیسے دس گونے سے بھی زیادہ کر دی ہیں اور آنگے کیپیسٹی ہے یہ سٹوک پچاس گونے سو گونے پیسے کرے گا کیسے کرے گا وہ سب بتانے والا ہو رہی ویڈیو میں اگر بات کریں مارکٹ کی دوستو تو 32000 کرون کا پار ہو چکا ہے اچھی کاسی لارج کیپ کیٹیگری میں کمپنی آ چکی ہے 176 کے پیپ ڈکسن کے جیسی کوئی بھی دوسری کمپنی ہے نہیں تو بہت ساری چیزوں میں تو اس کو مونو پولی مل چکی ہے اسے ہی تو مجھے لگتا ہے اسے سٹوک پہ آپ کی نظر جرور سے ہونی چاہیے گراوٹ ایک بہت بڑی اپورٹریٹی بن کے آ سکتا ہے دوستو اور سٹوک آپ کو پتا 6000 پلس کے لیول سے گر کے دوارت سے 4900 کے اسپاس 4800 کے اسپاس آیا تھا میں لگاتار ویڈیو بھی بنا رہا ہوں پھر سے دیکھ لی جائے ریوانڈ ہو چکا ہے اور آ چکا ہے پچ پانسو سے چھپ پانسو کے لیول پہ تو اچھی کمپنیاں رکھنے والی نہیں دوستو چھے ہزار دو سو چالیس کا ہائی ہے لو کی بات کہ تو انیس سو چورانوی روپے کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو فیلال سٹوک چاہوان سو اسپاس ٹریٹ کر رہا ہے ایکومولیٹ کریے لانگ ٹرم کے لیے آپ چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے یہ آنگے آنے والے دس سالوں میں نو سالوں میں آپ کے پیسے کو یہاں سے بیس گنا کر کے ایک لاکھ روپے تک کے لیول پہ لے جا سکتا ہے چلیے اس کے لیے آپ کو ویڈیو میں بنے رہیے گا ہم آ چکے ہیں لمسام کلکولیٹر کا استعمال کرنے والوں میں اس ویڈیو کے اندر آپ کا جو انویسٹمنٹ ایماؤنٹ ہے جیسا آپ نے دیکھا ڈکسن ٹیکنالوجی کا سٹوک آج پانچ ہزار چاس سو اسی روپے کے اس پاس کلوج ہوا ہے دیکھنے کو ملا میں مان کے چلتا ہوں دوستوں تو یہاں پہ دوستوں آپ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو یہ سٹوک آپ دیکھ رہے ہیں ڈکسن کا آج کے دن چون سو اسی پہ کلوج ہوا اس کی سی اے جیر میں چالیس پرسنٹ مان کے چلتا ہوں آنگے آنے والے نو سال کے لیے کیوں کیونکہ دوستوں آپ نے دیکھا ایک سال کے اندر یا یہ جب سے کمپنی لسٹ ہوئے تب سے اس نے دھمال کرا ہوا ہے اور ریٹن کی پروفائل اگر آپ دیکھا ہوں گا اپنے دھیان سے تو جو تین سال کی اس کے سی اے جیر ہے دوستوں وہ دیکھنے کو مل لئی قریب قریب ایک سونتالیس پرسنٹ کی دس سال و پاس سال کا ڈیٹا اویلیویل نہیں کوئی اتنا ٹائم ہی نہیں ہوا اس کو لسٹنگ ہوئے ون ایئر کی بات کہیں تو قریب ایک سو تریسل پرسنٹ کی سی اے جیر ہے تو اسے ساتھ سے چالیس پرسنٹ کی سی اے جیر مجھے بہت مجھے بڑھتی ہی دکھائی دے گھٹنے کے سوال ہے نہیں بات کریں سمیہ تو نو سال جیسا میں نے آپ کو ہوتا ہے دو جار اکیس چلا ہے نو سال و دو جار تیس آ جائے گا ابھی کلکلیٹ کے بٹن پر کلک کیا ہمیں نے تو پانچ ہزار چار سو اسی روپے کا انویسٹیمنٹ میں چھوٹی اماؤنٹ پر دھیان دیجئے ایک لاکھ تیرہ ہزار دو سو تیس روپے کی ویلت تو مطلب چون سوالہ سٹوک ایک لاکھ کو پار کر سکتا ہے چالیس پرسنٹ کی سی ایجار سے کیول نو سال کے اندر تو بس مارکٹ میں ہی ہے دوستو آپ جنویسٹ کر کے رکھیں گے تو پیسہ بنائے گا بنائیے پیسہ اچھا پیسہ بنائیے آپ لوگ سٹوک مارکٹ میں پیسے کو لگا کے رکھی اچھی کمپنیوں میں تو پسند آئی ویڈیو لائک کرنا آئے ہیں چل پہلی بس اسکرائب کرنا مت بولیے تینکیو